آج آپ کا جو ہے آپ کے ساتھ بات کرنے کی جو اصل میں ہماری ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو دو واقعات کے بارے میں جو ہے ہم باقبر کریں ایک ایف ای ایر گیرہ دوہزار چوبیس جو پولیس ٹیشن ایسی بی بارہ ملہ میں لگ چکا ہے یہ سیٹرڈی کو لگا ہے یہ ایک ویریفیکیشن ہمارے پاس چل رہی تھی ایسی بی میں کہ محمد شفیر آتھر جو ہے کلاس فور تیمپلائی ہے جو اپنا ایف سی ایس اینڈ سی اے ڈیپارٹمنٹ جس کو ہم آم باشا میں کہتے ہیں فوڈ ڈیپارٹمنٹ اس نے جو ہے اکوملیٹ کیا ہے ایسیٹس یعنی جو اس کے نون سورسز آف انکم ہیں اس سے زیادہ تجاوز کر کے اس کے پاس جو ہے ایسیٹس ہیں پراپرٹی ہیں مالا دونٹ یہ ویریفیکیشن ہم نے کی تو یہ پتہ چلا کہ یہ بنیادی طور پر جو ہے ایک کومیشن اجن تھا فیر پرائز شاپ میں اور اس کے بعد جو ہے کلاس فورت ملازمی لگا اس دیپارٹمنٹ میں اور زیادہ تر اس نے کام کیا ہے ایڈی فوڈ بارہ ملا میں اور اس دوران باقی آفیسرز اور آفیسرز کے ساتھ مل کے اس نے غلط طریقے سے جو ہے پوزیشن میں لیا ہے مالا دونٹ جمع کیا ہے تو یہ ویریفیکیشن جو ہے کلمنیٹ ہوئی اور یہ جو ان کے خلاف الگیشن اس تھی تو یہ ہم نے پرو کر دی اور اس میں ایفائیر لگا ایفائیر لگا ہے فائیو ون جو ہے ریڈگیت فائیو ٹو آب جے کے پی سی ایکٹ اوازہ چھے اور اس میں بارہ اور چودہ سیکشنز ہے پابلک مین اور پابلک سرونس ڈیپلیریشن افرشن افرشن ایڈ 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 تو یہ بنیادی جو ہے ایکیوزد محمد شفیر آتھر ہے محمد سلطان آتھر اس کے فادر کا نام ہے یہ وانی گام بارہ ملاکہ رہنے والا ہے اور جو باقی لوگ اس میں انواع ہیں ان کے خلاف جو ہے انڈر سیکشن وان زیرو نائن آر پی سی جو ہے کاروائی عمل میں لائی گئی ہے کافی جو ہے مویبل اور امویبل پراپرٹی جو ہے اس ملازم کے خلاف جو ہے پتہ چلا ہمیں تو اس کی ڈسکرپشن کافی نم بھی چوڑی ہے جو آپ کو مل چکی ہے اس میں مویبل پراپرٹی ہے اس میں امویبل پراپرٹی ہے موٹے موٹے طور پر جو ہے کچھ چیزیں میں آپ کی اس میں جو ہے دان اس میں پھر سے لاؤں گا جیسے ان کا جو ہے ڈبل سٹوری انڈر کنسٹرشن مکان ہے وانی گام بارہ ملا پٹن میں ڈبل سٹوری وانی گام بارہ ملا میں ہے ورث الگ سے ایک اور پراپرٹی ان کی سنگل پراپرٹی ہے پانچ مرلہ بٹھنڈی میں اس کے انویسمنٹس ہے وان پوائنٹ فائی زیرو کروڑ جوائنٹ پرچیز ہیو چنک اف لینڈ میجڈن وان زیرو سیون کنالز ایٹ موزن نیحال پورا پوشونی تحصیل پٹن میں اس کی انویسمنٹس ہے سکسٹی فور پوائنٹ وان لیکن جوائنٹ پرچیز کنالز اف لینڈ میجڈن 30 کنالز اف لینڈ ایڈ بٹھ کالنی سنگھ پورا جو بارہ ملا میں ہے چار کنال اور پانچ مرلہ وانی گام تلگام روڈ پہ ہے بہرامپورا کے پاس میں دیس مرلہ کریری میں ہے تیس مرلہ چوادی جمعوں میں ساترہ مرلہ چوادی جمعوں میں الگ سے تینتیس مرلہ چوادی جمعوں میں اور اس کے ایکسپنچر جو ہے وہ کافی زیادہ ہے وان 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 پوائنٹ فور سکس لیکس انکلوڈی پیمنٹ سا فورٹی فور پوائنٹ ٹو فائنٹ ٹین لیکٹو ٹو ڈیفرنٹ پرسنٹ وانڈ اورنمرٹ جو ہے وہ چوبیس اشاریہ ایک زیرو لیکس ہے اس کے علاوہ جو ہے عمر آباد سنگر میں ہاؤس ہے تیرہ مرلہ زمین درانگ بارہ ملا میں ہے ایک کنال دو مرلہ شکارگاہ میں چار کنال پٹن میں بارہ مرلہ بارہ مرلہ ایچ ایمٹی میں اور وان پوائنٹ وان ایٹ لیکس لائف انسورنس پالسی ہے اس کے علاوہ پی ٹی ایف پی ہے ٹو ویلر سکوٹی اور بات کے سب چیزیں تو اس میں جو ہے لگ بگ آٹھ جگوں پہ کل جو ہے ہم نے سرچ وارنٹ پہلے حاصل کر کے جو ہے وہ جو ہے سرچ اسٹارٹ کی ہے اس کے علاوہ آج جو ہے ایک اور جو ہے واقعہ جو میں آپ کی آپ کو آپ کی اس کی تفصیل میں آپ کو دیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ویریفیکیشن آئی تھی ویریفیکیشن چل رہی تھی ان فیکٹ شکایت ایک موصول ہوئی تھی کہ جو یہ اپنا ایک ایک ہے جس کا نام مشتاقہ مت بٹھ ہے یہ پروجیکٹ منیجر ہے انہوں نے ایک جو ڈرین ہے جو کچھ کنسٹرکشن چل رہی تھی وہ ایک ایسے کنٹریکٹر کو دی ہے جو کالیفائیڈ نہیں تھا وہ کام کرنے کے جو کنٹریکٹر تھا وہ بی کلاس کنٹریکٹر تھا کام جو ہے یہ کوئی نائنٹی نائن لیک کی تھی نائنٹی نائن لیک والا جو ہے کام اس کو ایک کوئنٹ آٹھ میں دیا گیا یہ بی کلاس ٹھیکے دار تھا یہ کام نہیں کر سکتا تھا اور یہ جو ٹینڈک پروسس ہے یہ ساری جو ہے آف لائن جبکہ اصول اور قائدہ کے قائدہ اور ذائبتے کے تحت جو ہے یہ آن لائن ہی ہونا تھا اور اس کے بعد یہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دیتے رہے اور یہ ٹو پوائنٹ سیون کروار جو ہے ٹو پوائنٹ سیون زیرو کروار تک پہنچا دیا گیا اس طرح جو ہے یہ گبن خورد برود جس کو ہم یہ ایمبیزلیمنٹ کہتے ہیں مساپروپریشن ساری مساپروپریشن کہتے ہیں اس کی جو ہے یہ انہوں نے کیا ہے اس میں جو مشتاق آمد بٹ ہے یہ ایکسٹین پروجیکٹ منیجر جو ہے سیکار تھا اس نے یہ جو غلط طریقے سے جو فائدہ پہنچایا ایک کنٹریکٹر کو جو بی کلاس ٹھیکے دار تھا اس کا نام ہے عبید رشید وانی یہ ہیدر پورا میں رہتا ہے تو اس میں ایف آئر جو ہے لاج ہوا ہے آج کی ڈیٹ میں پانچ چو بیس ایسی بی انتناگ میں جو ہے افیر لاج ہوا ہے ریلسٹرکشن جاری ہے اس میں جو ہے سیکشنز آئے ہیں یہ ہے سیکشن سیون پی سی ایکٹ اور ایک سو بیس آئی پی سی اس میں بھی جو ہے سرچز ابھی چل رہی ہے تو جو ہے جو بھی اگر کچھ ملتا ہے تو اس کی جو ہے اسی حساب سے کاروائی ہو یہ مجھے تفصیلات دے لی تھی آپ کو دو مسئلوں کے بارے میں تو وہ میں نے آپ کو دے گا کرپسن کے حوالے سے کیا آپ صرف بیٹ کرتے ہیں جب سکائل آئی گیاں سو بھی ایکسن کرتے ہیں بگوز آئیہ بھی مجھے تفصیلات کیا ہے جوہ کافی سارے کام جو ہے وہ کھاموشی سے کرتے ہیں ہمارا طریقے کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے تحقیقات جو ہے خاموشی سے کی جاتی ہے جیسی کی جاتی ہے دیریفیکیشن کی جاتی ہے اس کے بعد جو ہے جب پرو ہو جاتی ہے تو ہم کاروائی کرتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئی دل کاروائیہ ہوتی ہے تو یہ جو ماسکلان بائیلیشن ہو رہی ہیں شاہر میں کام سے کام مدرد اگر پانتا کھوٹے پارے پورا ترگرام سٹیجھے اس پہ ہی آگام دیکھنی تو کام سے کام کاروائی کرتے ہیں سپیسپک جو ہے کوئی ہماری نوٹس میں آتی ہے یا کافی سارے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ جنرل بات شاید میں آپ سے اس طرح شیئر نہیں کر پاؤں گا لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہمارے پاس موصول ہوتی ہے اطلاع یا ہم خود بھی جو ہے سورس کی پورٹ جنریٹ کر کے جو ہے کاروائیہ عمل میں لاتے ہیں سر جو آج جس کی بیٹی ایڈاوٹی شیئر کی ہے کہ اس طرح کے کسی اور کیس پہ آپ کی ابھی کوئی پروسیڈنگز جاری ہیں کیا ایسے ملازمین جو زیادہ جس طرح سے انہوں نے پروپرٹیز بنائی ایسی بی اس کے کاروائیہ کر رہا ہے ایک دوسرا سوال یہ کی امومن ہم دیکھ رہے کہ ایسی بی کی جو بھی کاروائیہ کاروائی سے دیکھے جے سے دیکھے ایکزن تاکی ہے نارڈ مونڈن ایکزن سے اوپر جو بھی یہ ہے پائی آفشنس ہے تو ان پر ایک ایسی بی کی ابھی تک کاروائیہ ہمیں دیکھنے کو زیادہ پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکزن تاکی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے بکاز آپ شاید وہ لوگ نہیں دیکھ پاتے ہیں جن کے خلاف ہماری ہمارے پاس کاروائی چل رہی ہے اس میں جو ہے چیف انجینئرز بھی ان والوں ہیں اور چیف انجینئرز کے خلاف بھی ہم نے بہت ریسنٹ پاسٹ میں کاروائی کی ہے پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا آپ ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرتے ہیں ہمارا کام ہی ہے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کرنا ہے اور یہ کاروائی جو ہے شہدومت سے جاری ہے